آزاد اور کلی پیزا میں زندگی گزارنے کا مزہ چاردیواری میں رہنے والے لوگ ہی بتا سکتے ہیں یہ تاریخی امارت جس کا نام سنٹرل جیل روب ہے انیس سو سنتالیس میں بنایا گیا پہلے یہ ڈسٹرک جیلتہ دوہزار گیار میں سابق چیپ جسٹس بلوچستان شیخ جمار خان مندوخیل کی کوششوں سے اسے سنٹرل جیل روب کا درجہ دیا گیا روب ڈیویشن کے تمام سزایفتہ کیدی اس جیل میں رکھے جاتے ہیں یہاں تین سو سے چار سو کیدی رکھنے کی گنجائش ہے کالونی کے ساتھ یہ جیل چھ اکڑ زمین پر محیط ہے اس جیل میں صرف وہ کیدی رکھے جاتے ہیں جن کی سزا دس سال یا اس سے کم ہو آٹھ بیرک مردوں کے لیے ایک بیرک عورتوں کے لیے ایک بیرک مردوں کے لیے جبکہ ایک بیرک پاگلوں کے لیے موجود ہے کیدیوں کی علاج و موالجے کے لیے چار کمپاوڈر اور ایک ڈاکٹر تائنات ہے یہاں موجود کیدیوں کے ذمہ کوئی کام لگایا جاتا ہے کوئی پینٹنگ کا کام کرتا ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت آواز ٹائم سے بات کرتے ہوئے سنٹرل جیل کے جیلر رفی کاکڑ نے بتایا یہ ہے سنٹرل جیل لیکن سیکیوریٹری نہ ہونے کے وجہ سے ہم جو ہے وہ پچ سال والے قیدی ادھر نہیں رکھ سکتے ہیں دس سال سے زیادہ قیدی ہم وہ در مجیل بیچتے ہیں جیلر رفی کاکڑ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں زیادہ تار منشاعت کے عادی افراد لائے جاتے ہیں منشاعت کے زیادہ تار قیدیان جو ہے وہ منشاعت کے ہیں قیدیوں سے ملاقات کرنے کے لئے انٹرکام سسٹم موجود ہے جیل میں موجود کے قیدیوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ جیل میں پانی اور بجلی کا گمبیر مسئلہ ہے کیونکہ جیل میں سولر کی سولت موجود نہیں